بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں آپ دوستو ہمارا جو اردو سوفٹر ہے کہ اگر آپ اردو میں کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اوور ویڈیو آپ کو دکھائی جائے گی جب آپ سوفٹر انسٹال کر لیں گے تو اس طرح شارٹ کٹ آپ کے ڈیسٹوپ پہ آ جائے گا اس کے اوپر آپ ڈیو کلک کریں گے تو پہلی دفعہ یہ سکرین صرف ایک دفعہ آئے گی اس میں آپ نے اپنی کمپنی کا نام جس نام سے آپ کام کرنا چاہتے ہیں یا جو آپ کا کاربار ہے اس کو ایک دفعہ آپ یہاں پہ فیڈ کر لیں گے تاکہ یہی چیز جو ہے کمپنی کا نام اڈریس فون نمبر وغیرہ ای میل جو ہے وہ آپ کے بیل کے اوپر پرنٹ ہوگا رپورٹس کے اوپر پرنٹ ہوگا جیسے میں یہاں پہ ابھی کوئی فرضی لکھ لیتا ہوں ایسے میں لکھ لیتا ہوں یہاں پہ کوئی نام اور یہاں پہ آپ نے مکمل اڈریس لکھ لینا ہے یہاں پہ آپ نے فون نمبر لکھ لینا ہے اور یہاں پہ ای میل اڈریس ہے تو اگر لکھ دیں ورنہ آپ خالی بھی چھوٹ سکتے ہیں اس کو آپ سیپ پہ کلک کریں گے تو یہ اس طرح آپ کا سوفٹر جو ہے وہ چل جائے گا یہ آپ کا سوفٹر آگیا ہے یہاں پہ یوزر نے پاسور دینا ہے وہ آپ کو مل جائے گا ساتھ ہی سوفٹر کے اور یہ ملٹی یوزر ہے آپ ایک وقت میں ایک سے زیادہ یوزر بنا لیں گے اور ان کو تھنٹی سیٹی بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں کہ کونسا یوزر کیا کم کر سکتا ہے پہلے بائٹ وارڈ آپ کو ایک ہی ملے گا ایڈمیسٹریٹر اور یہ ورکنگ ڈیٹ آپ نے سیلیٹ کر لینا ہے جیسے ورکنگ میں کم کرنا ہے اور اوکے تو یہ اردو میں ورکنگ کرنے کے لیے بہترین سوفٹر ہے تو بل کیسے بنانا ہے یہاں پہ آپ سیل ان وائس پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے آپ کسٹمر سیلیٹ کر لیں ڈرائٹ کوڈ بھی لکھ سکتے ہیں آپ یہاں سے آپ ایک ایک ایٹم سیلیٹ کرتے جائیں اور اس کی کونٹیٹی ڈالتے جائیں یہ دیکھیں انتہائی آسان ہے بل بنانا سرچ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کی چارٹ کٹ ہے فور ہے اس پہ کلک کریں گے تب یہ ایٹم کی لسٹ آ جائے گی تو یہ آپ کا بل بن رہا ہے دیکھنا کتنا آسان ہے کہ یہاں پہ آپ سیپ اگر آپ نے اسی بل کا پروفٹ بھی دیکھنا کہ جو آپ بل بنا رہے اس کے اوپر آپ کو کیا بچ رہا تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے یہاں کو پروفٹ بتا دے گا کہ سیل ویلیو کے ساتھ اتنے پیسے بھار رہے ہیں جس ریٹ پہ آپ نے خرید اتنے پیسے بھار رہے ہیں آٹھ سو نویر پہ آپ کو اس بل پہ بچ رہے ہیں یعنی آپ اس بیس پہ کوئی ڈسکونٹ اگر دینا چاہے ہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ بانس بھی دے سکتے ہیں بانس بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ ایٹم وائز ڈسکونٹ بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ اس ایٹم کا آپ کو سٹاک شو کرائے گا بھی جیسے یہ زیرو شو کرائے گا میں آپ کے ایٹم لیتا ہوں یہ دیکھیں آٹھ نمبر کوڈ کا جو ہے ایٹم اس کا یہ اٹھاسی پڑا ہوا سٹاک میں سابقہ سیل ریٹ کہ جس بندے کا بل بنا رہے ہیں اس کو یہ پہلے کس ریٹ پہ سیل کیا گیا وہ بھی آپ کو شو کرائے گا خرید ریٹ کیا ہے آپ کو کس ریٹ پہ پڑھ رہا ہے یعنی آپ 130 روپیہ کا بیچ رہے ہیں یہ اور آپ کو یہ 105 کا پڑھ رہا ہے تو یہ پوری انفرمیشن آپ جب بل بنائیں گے تو آپ کو مل جائے گی یہ گراس ٹوٹل ہو گیا ہے یہ ڈسکونٹ یہاں سے نیچے ٹوٹل بل پہ یہ نکلایا ہے یہ ٹوٹل ہو گیا یہ سابقہ بکایا اس کا پریویس اٹھا لی ہے مجودہ بل ٹوٹل اس سے اپنے اتنے پیسے لینے تو جیسے ہی آپ بل مکمل ہوگا آپ سیو بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ سکرین آپ کے سامنے آجائے گی کیا آپ اس کا بل پرنٹ کرنا چاہتے ہیں جیسے یس کریں گے تو پرنٹر سے پرنٹ باہر آجائے گا نو پرنٹ کریں گے تو بل سیو ہو جائے گا لیکن پرنٹ نہیں نکلے گا پریویو میں یہ کہ سکرین پہ ہی بل شکرہ دے گا اور پھر آپ یہاں پہ بھی اس بٹن پہ کلک کر کے پرنٹ کر سکتے ہیں اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح بل پرنٹ ہوگا یہ بل کا ویو ہے یہ نیچے ٹوٹل رکھا کما جائے گی تو یہ تو ہو گیا کہ آپ نے بل کیسے بنانا ہے اسی طرح پھر آپ نے اگر سٹاک خریدنا ہے تو وہ آپ یہاں پہ ڈال دیں گے سٹاک ڈالنا بھی بلکل ویسے ہی ہے جیسے آپ نے ڈالا ہے اپنا ایٹم ڈال لیں تو یہاں پہ یہ ڈال دیں بل نمبر اور یہاں پہ ایٹم کو سلیٹ کرتے جائیں جو جو آپ نے خریدہ ہے یہاں پہ یہ میں نے فردی ڈیٹا ڈالا ہوا ہے یہ آپ اس کو ڈیٹے پہ نہیں آپ نے جانا آپ اپنا ڈیٹا اس کے اندر فیڈ کریں گے جو بھی آپ کے ایٹم ہوں گے یہ آپ سٹاک ڈال رہے ہیں جیسے سیف کروں گا یہ سٹاک میں ساری چیزیں چل جائیں گے تو اس طرح جناب اگر آپ سے کوئی چیز اگر آپ کو کوئی واپس کرتا ہے تو سیر رٹن کا پورا اس کے اندر آپ شہر نے مکمل بل ایک ایک ایٹم کر کے آپ واپس کر سکتے ہیں اس کو اور کیونکہ پورا سوفٹر اس ویڈیو کے اندر آپ کو نہیں دکھایا جا سکتا کیونکہ ویڈیو بلڈی ہو جاتی ہے اور پھر ظاہر ہے اتنی بڑی ویڈیو کو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے یہ پوراڑ خرید واپس ہی ہے کہ جہاں سے آپ نے سٹاک خرید ہے اگر آپ اس کو واپس کرنا چاہتے ہیں کمپنی کو یہاں سے آپ اس کمپنی کو سیلیٹ کریں گے اور یہاں پہ اس کے ایٹم سیلیٹ کرتے جائیں گے اور جتنی زیادہ واپس کرنی ہے وہ آپ سے پہ کلک کریں گے تو وہ چیز جو ہے وہ اتنی ایٹم آپ اس کو آپ کو واپس کر سکتے ہیں یہ سٹاک سے مانس ہو جائیں گے ساہر ہے آپ کمپنی کو واپس کر رہے ہیں اگر آپ ادھار پہ سیل کرتے ہیں تو اور بعد میں اگر آپ کو کیش وصولی ہوتی ہے تو آپ یہاں پہ کیش وصولی بھی ڈال سکتے ہیں کسٹمر کو سریٹ کریں جو پیسے جمع کروا رہا ہے اور یہ دیکھیں اس نے اس کا پچھلا بیلنس ڈالیا کہ پچپن ہزار آپ نے اسے لینے ہیں فرز کروی آپ کو بیس ہزار جمع کرواتا ہے تو اس طرح تھی اور کسٹمر ہے وہ بھی آپ کو پیسے جمع کروا رہا ہے اسے آپ نے سولہ ہزار پہ لینے ہیں تو یہ فرز کرو آپ کو آٹھ ہزار جمع کروا رہا ہے اس طرح آپ اس کو سیف کر دیں اب ان کے کھاتے چیک کریں گے تو ان کے کھاتوں سے یہ پیسے نکل جا چکے ہوں گے یہ رپورٹ دیکھیں یہ گاکوں کا کھاتا ہے یہ سپلائر کا کھاتا ہے یہ ملازمین کا کھاتا ہے گاکوں کا کھاتا آپ نے چاہت کرنا ہے کہ یہ گاک ہے اس کی طرف کیا گیا کیا آیا کس ڈیٹ سے کس ڈیٹ تک آپ دیکھنا چاہتے ہیں پورے مہینے کا پورے سال کا ایک دن کا دو دن کا جو بھی ڈیٹ یہ فرام ہے یہ ٹو ہے اس کے درمیان جو بھی ڈیٹ دیں گے اس میں وہ شوکرہ دے گا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں یہ یکم سے لے کے آٹھ تک مجھے یہ شوکرہ دی یہاں بھی یکم آگی یہ آٹھ آگیا اب میں کہتا ہوں یہ جو گاک ہے اس کا نام ہے اہترام دو نمبر کوڈ ہے اس کا اس کا کھاتا شوکرہ دے یہ اس کا کھاتا آگیا دیکھیں یہ پریویس بیلنس جو میں نے ڈیٹ دی ہے ایک گیارہ اس سے پہلے جو پیسے لینے وہ یہ آگیا اب اس کو آٹھ سری کا ہم نے بل بنایا تھا تو یہ اس کا بل گیارہ در آٹھ سو ٹھتر روپے کا بنا تو اس کے پیسے ہو گئے پچپن ہزار روپے پچپن ہزار چپن روپے ہو گیا پھر اس نے کیش ہمیں جمع کروا دی بیس ہزار تو اب اس سے آپ نے لینے ہے پینتی ہزار چپن روپے اس طرح اس کا کھاتا بنتا جائے گا سارا اسی طرح جناب سپلائر کا کھاتا یہ جس سے آپ ایٹم خریدتے ہیں جس کمپنی سے تو یہ ان کا کھاتا آگیا اس کو بھی اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں جس ڈیٹ سے دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ ڈیٹ دیں اور کھاتا چاہ کر لیں تو اس سے ابھی ہم نے کوئی چیز ڈالی نہیں ہے اس لئے اس کو خالی شوکر آ رہا ہے بالکل ٹھیک ہو گیا جی اس طرح اگر آپ تمام گاہکوں کا بکاہ جا دیکھنا چاہتے ہیں کٹھے شوکر آ دیں پوری مارکر سے کتنے پیسے لینے تو یہ دیکھیں ایک ایک کسٹمر کو اٹھائے گا ایک نمبر دو نمبر یہ سارے تین نمبر چار نمبر سارے یہ کسٹمرز ہیں ان سے اس سے اتنے پیسے لینے اس سے اتنے اس نے ٹوٹل اٹھا لینے سارے تو نیچے ٹوٹل آسٹرنگ ایک لاکھ نڈرینے میں ہزار پانچ روپے آپ نے مارکر سے ان سے لینا آپ کے چاہے ہزار کسٹمر ہو داس ہزاروں بیس ہزاروں لاکھ ہو وہ سب کی اس جہانلی سے بنا دے گا سب کی ٹوٹل اٹھا لے گا اس طرح اگر آپ نے سپلائر تمام سپلائر کو کتنے پیسے دینے ہیں تمام سپلائر کا بیلس تو یہ دیکھیں آپ سوری صرف ابھی کیونکہ یہ فرضی ڈیٹا ڈالا ہوا ہے تو سپلائر نمبر ایک سپلائر نمبر پانچ اور سپلائر نمبر ان کے صرف پیسے دینے ہیں اٹھائیزار اکسو تیر پیہ اٹھائیزار اکسو تیر پیہ آپ نے سپلائر کے دینے جہاں سے آپ خریدتے ہیں تو اس میں کوئی ڈیٹا ظاہر ہے کہ وہ زیرو بھی اس لی شوق رو آ رہا ہے کہ کوئی ڈیٹا ڈلیٹ کیا ہوا ہے کیونکہ یہ فرضی ڈیٹا ہے تو اس طرح جب آپ کام کر رہے ہوں گے تو جی سب کے اٹھا کے نیچے آپ کو توٹل شوق رہے گا تمام سپلائر کے بیلنس سٹاک رپورٹ دیکھ رہی ہے میں ان چیزوں آپ کہتے ہیں سٹاک رپورٹ تو تمام سٹاک کتنا پڑا ہوا ہے یہ یہاں پہ یہ دیکھیں سٹاک رپورٹ آگی ایٹم کا کوڈ نام پیکنگ ریٹ خرید ریٹ ہے یا کس ریٹ پہ آپ کو ملا ہے ٹوٹل سکسٹی ٹو اٹم پڑے ہوئے ہیں یہ اس کے امونٹ بن گئی تو اگر آپ نیچے ہیں تو ٹوٹل آگ کے پاس دو لاکھ بارہ ہزار کے سٹاک ریٹ پہ کا ٹوٹل سٹاک پڑا اس طرح لاکھ اٹم بھی ہوں آپ کے تب بھی وہ یہاں پہ شوق رہا دے گا ٹوٹل سٹاک رپورٹ نیکس پیج پہ چلی جائے گی اسی طرح جناب اگر آپ پروفٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو پروفٹ کیا ہو رہا ہے آج کی دن کا دو دن کا مہینے کا سال کا جو بھی ڈیٹ دیں گے تو اس پہ کلک کریں آپ کو پروفٹ رپورٹ شو کروا دے گا ٹھیک ہے تو میں نے صرف دیکھا ہے آٹھ گیرہ سے لے کے آٹھ یعنی آج کی دن میں میں نے جو کام کیا مجھے کیا بچا تو وہ کہتا ہے ٹوٹل سیل آپ نے بارہ ہزار اکسو تیس رپیہ کی کی ہے ٹھیک ہے ڈسکونٹ ہم نے نہیں دیا تو اس لئے یہاں پہ شوق فیلال نہیں کروا رہا یعنی اس ڈیٹ میں ڈسکونٹ نہیں دیا ویسے تو دیا ہوگا فروہ شدہ پرولوٹ کی لاغت جو یہ سیل ہوئی ہے اس کی لاغت ہمیں کتنے کی پڑی ہے یہ گیارہ ہزار اکسو تیس کا اگر بیچ رہے ہیں تو ہمیں کتنے کی پڑی گیارہ ہزار دو سو پندرہ کی رٹن ہم نے آج کی ڈیٹ میں کوئی سیل رٹن نہیں ہوئی سیل پر ٹوٹل ڈسکونٹ جو ہم نے دیا ٹوٹل بل کے اوپر جو ڈسکونٹ دیا وہ دو سو باؤن روپے دیا ہے یہ خرید پر سوری یہ خرید پر ڈسکونٹ تھا جو ہم نے سٹاک خرید ہے تو خرید پر ہم نے کوئی ڈسکونٹ نہیں لیا جو ہم نے بیچا ہے اس پہ ہم نے ڈسکونٹ دیا ہے دو سو باؤن روپے گراث پروفٹ آپ کو چھے سو تیسٹر پہ اب آپ اس کے اندرے خرچے بھی جب ڈال دیں گے تو وہ خرچے بھی یہاں سے شکرہ دے گا کیونکہ اس کے اندر میں نے ابھی ایک ہی بل بنایا ہوا ہے باقی بل ابھی کوئی نہیں بنے سارے لیٹ کی ہوئے ہیں تو یہاں پہ وہی چیز بار بار شکرہ رہا ہے تو یہ آپ پروفٹ بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر مکمل جو ہے اگر آپ کٹھے بل سارے بل بنا لیں اور ایک دفعہ پرنٹ کالنا چاہ رہے ہیں تو آج کی ڈیٹ میں جتنی بلنگ ہوئے ہوگی سارٹ نمبر سے بل شروع ہوا ہے آج کا اور دو سو تک گیا ہے تو یہاں پہ سارٹ اور یہاں پہ دو سو پریویو کریں گے سپرین پہ تو یہاں پہ سارٹ آ جائے گا جہاں سے بل سٹارٹ ہوئے اور یہاں پہ جو بھی لاسٹ بل ہوگا دو سو چار سو وہ یہاں پہ آ جائے گا پریویو پہ کلک کریں گے تو اس طرح پریویو پہ آپ کو تمام بل کا شوکر آ دے گا ابھی کیونکہ میں نے ایک ہی بل بنایا ہے وہی مجھے آج کی ڈیٹ میں شوکر آ رہا ہے اور نیکس ٹیس میں کلک کرتا جاؤں گا جتنے بل بڑے ہوں گے وہ نیکس بل جو سکرین پہ آ جائے گا تو آپ یہاں پہ جو ہے پرنٹ بٹن پہ کلک کر کے جس بل کو چاہیں آپ پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں تو اسی طرح جناب یہ گاہکوں کی لسٹ ہے جتنے گاہک آپ نے فیڈ کی ہوں گے ان کے گر آپ لسٹ دیکھنا چاہتے ہیں یا اس کا پرنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس بٹن پہ کلک کر کے اس کا پرنٹ آ جائے گا تو یہاں آپ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں جتنے آپ نے پروڈکس فیڈ کی ہوئے ہیں جتنے اٹم یعنی آپ نے فیڈ کی ہوئے ہیں ان کی بھی اگر آپ لسٹ دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیں اس کا کوڈ آ گیا نام آ گیا پیکنگ فرید ریٹ سی ریٹ یہاں آپ نے جو اس کے اندر فیڈ کی ہوئے ہیں وہ بھی یہاں پہ ایک جگہ پہ آپ ایک رپورٹ میں دے سکتے ہیں وہ لاکھوں ہوں ہزار ہوں جتنے ہزار یہاں پہ آ جائیں گے نیکس پیج پہ کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اب یوٹیلٹی میں آتے ہیں یہ یوٹیلٹی کے اندر بیک اپ کا مکمل سسٹم ہے آپ یہاں پہ سٹارٹ بیک اپ پہ کلک کریں گے تو اس کا بیک اپ وہ لے لے گا ریڈ رائیو کے اوپر فائل سیو ہو جائے گی بیک اپ کی تو اسی طرح آپ اس بیک اپ کو ری سٹور بھی پھر بعد میں کر سکتے ہیں جب آپ کو ضرورت پڑے ابھی اس کا بیک اپ لے رہا ہے تو یہ اس کا بیک اپ اب مکمل ہو گیا ہے یہ میسج آگیا ہے اور کلوز اس کو اگر آپ ری سٹور کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ براوز کر کے اسی بیک اپ کو آپ اٹھا لیں گے اور سٹارٹ بے کلک کریں گے تو وہ بیک اپ ری سٹور ہو جائے گا ڈے اینڈ کا بڑا پہ رہا اس کے اندر فنکشن ہے کہ اگر آپ کو اکاؤنٹس نہیں آتا وہچر نہیں بننا چاہتے سارے دن کی ورکنگ آپ کہہ رہے ہیں کہ خود ہی وہ اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دیں انکم سٹیٹمنٹ بن جائے کیش بوک اپ ڈیٹ ہو جائے ٹرائل بیلنس سارا کچھ اپ ڈیٹ ہو جائے تو آپ سارے دن جب ورکنگ کرتے ہیں بل بناتے ہیں پرشیدیں ڈالتے ہیں کسٹمر کے پیسے ڈالتے ہیں سارا کچھ کرنے کے پاس شام کو کلوزنگ کریں کلوزنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ شام کو جب کام ختم ہو جائے آپ کا تو یہاں پہ ڈے کو سلیٹ کریں اس دن کو اور سٹارٹ میں کلک کر دیں یہ ساری ورکنگوں اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دے گا یہاں پہ انکم سٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ سارے آٹومیٹک اپ ڈیٹ ہو جائیں گے یہ اس کی انکم سٹیٹمنٹ ہے جائے تو یہاں پہ آپ کو یہ پروفٹ بتا دے گا سارا کچھ یہ مکمل اکاؤنٹس کا سسٹم ہے اس کے اندر ڈیلی ٹرانسکشن بیلنس شیٹ انکونسٹیٹمنٹ کیش بوک بینک بوک ٹھیک ہے لیجر چارٹ آف اکاؤنٹ یہ سارا ایک مکمل سسٹم اس کے اندر دیا ہو اس کے بعد جناب آپ سٹاک اوپننگ بیلنس ہے کہ اگر آپ سوفٹر شروع کرنے سے پہلے جو آپ کے پاس سٹاک پڑا ہوئے وہ بھی تو آپ نے ڈال لیا تو وہ سٹاک اوپننگ میں آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ایٹم سیلیٹ کریں گے ایٹم کو سیلیٹ کرنے کے بعد آپ اس کی یہاں پہ کونٹری ڈال کے اپڈیٹ کر دیں گے اسی طرح کسٹمر سے اپنے پیسے لینے سوفٹر شروع کرنے سے پہلے جو آپ کی مارکٹ میں اگر کھڑی ہے تو وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں کسٹمر کو سیلیٹ کریں گے اس کے یہاں پہ جتنی پیسے لینے ہیں وہ یہاں پہ ڈال کے اپڈیٹ کر دیں گے اس کے کھاتے میں پیسے چاڑ جائیں گے ایک ایک کر کے آپ سب کے ڈال لیں گے ایک دفعہ کمل سسٹم رکھا گیا یہ سپلائر اوپنی بیلنس جن سے آپ چیزیں خریدتے ہیں ان کو اپنے پیسے دینے ہیں ان کی پیمٹ بھی اگر آپ نے اس کے اندر ڈال نہیں ہے شروع شروع میں تو وہ بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں یوزرز یہ سوفٹر ملٹی یوزر ہے آپ جتنے مردی یوزر بنائیں جیسے آپ کو ایڈمسٹیٹر جو ہے وہ بائیڈ فالدی مل جائے گا ایک باقی یوزر آپ نے خود بنانے جیسے میں ایک اور آپ کو بنا کے دکھا سکتا ہوں ایک میں نے بنایا ہوگا ہے جیسے یہ علی کے نام کا ایک اور بنا دیتے ہیں تو آپ ایک یوزر اس طرح نیا یوزر سوری بنا سکتے ہیں یہ نام مجھ سے غلط ہو رہا ہے جاتے میں نے جویر لکھا پاسفرڈ میں اس کا کچھ بھی دے دیتا ہوں اور کنفرم پاسفرڈ اب یہ کیا ہے ایڈمسٹیٹر ہے یوزر ہے یوزر ہے اس کو سیف کر دیں تو یہ آپ کا ایک اور یوزر بن گیا اترہ جائے ہزار یوزر بنا لیں پھر یوزر بنانے کے بعد آپ اس کو پاسفرڈ اگر چینج کرنا چاہیں کبھی تو آپ اس کا پاسفرڈ بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں یہاں یوزر سیٹ کریں اس کا پرانا پاسفرڈ نیو پاسفرڈ کنفرم کریں وہ پاسفرڈ چینج ہو جائے گا سیف کریں گے تو یوزر بنانے کے بعد آپ اس کو اختیارات بھی سیٹ کر سکتے ہیں مضلاب کہتے ہیں کہ یہ جو علی ہے یہ کسٹمر فیڈ نہیں کر سکتا اس کو آف کر دیں پروڈٹ فیڈ نہیں کر سکتا اس کو آف کر سکتے ہیں بل نہ بنائے اس کو آف کر دیں تو پورے ساکٹر کا یہاں پر یہ کنٹرول ہے جس جس چیز کو آپ آف کر دیں گے اور سیف کر دیں گے تو علی جب اپنے نام سے لوگ ان ہوگا جو آپ اس کو پاسفرڈ دیں گے کیونکہ باقی کے پاسفرڈ اس کو پتہ نہیں ہوگا وہ پھر جو جو آپ نے یہاں سے آپشن آف کر دی ہیں ان کے اوپر وہ کام نہیں کر سکے گا آپ چاہتے ہیں یہ بندہ آپ کا جو ہے نا سٹاک رپورڈ نہ دے سکے تو آپ اس کو آف کر دیں ٹرائل برنس نہ دے سکے اس کو آف کر دیں اس طرح ہر ایک کا لیدہ لیدہ آپ ہر ایک کے لیدہ لیدہ آپ اختیارات سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ بڑا زبردست اتنے کم پیسوں میں سوفٹر ہے اور اب اس کو اپ ڈیٹ کر دیں گے اسی سوفٹر کی مارکٹ کیمت جو ہے وہ بیس سے پچی ہزار سے کم نہیں ہے یہ ہمارے سوارے سوفٹر لائف ٹائم ہے اور ہمیشہ کے لیے تو یہ میں نے آپ کو اس کا اوورویو دے دی ہے اب میں تھوڑا سا آپ کو اس کا سورس کوڈ شکرا دیتا ہوں ہم خود سوفٹر بناتے ہیں خود کوڈنگ کرتے ہیں میں سوفٹر ڈیویلپر ہوں ویجول سوفٹر ہاؤس کے نام سے ہے ہمارا سوفٹر ہاؤس تو یہ دیکھیں یہ لینگویج ہے جس کے اندر یہ سوفٹر بنایا ہے وی بی یہ اس کا سورس کوڈ ہے یہ دیکھیں یہ اس کی کوڈنگ ہے ساری ٹھیک ہے جتنے بھی ہم نے انٹرفیس بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو سورس کوڈ کے اندر بیٹھا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ چوری کے سوفٹر ہیں اور یہ سستے دے رہے ہیں تو یہ ایکسپائر ہو جائیں گے تو اس لیے میں یہ کوڈنگ شکر آ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ یقین آ جائے کہ یہ چوری کے نہیں یہ ہمارے اپنے سوفٹر ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے بٹن جس کو مرضی جہاں مرضی رکھیں آپ ٹھیک ہو گیا اور یہ کس کا کنٹرول پینل ہے یہ ڈیسائنگ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں پھر یہ کوڈنگ آگی ساری یہ ساری اس کی جو رپورٹس بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ رپورٹس ہم نے یہاں پہ ساری بنائی ہوئی ہیں تو یہ سورس کوڈ میں آنے کا مصول یہ ہے کہ آپ کو شور ہو جائے کہ یہ سوفٹر چوری کے نہیں ہیں ہم خود بناتے ہیں اور ہم بنا کے سستے سوفٹر آن لائن بیچ رہے ہیں تاکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ باقی دنیا کے طرح ہم بھی قدم کے ساتھ قدم میں دا کر چلیں اور ہر جگہ پہ ہر شاپ پہ ہر بزنس میں جو ہے ہمارے سوفٹر چلیں اور ہمارے سسٹم جو ہے پاکستان میں بھی کمیوٹرائزڈ ہوں اوکے جی اللہ تعالی ہم سب کا حامیوں ناصروں امید ہے کہ آپ کو ہمارا سوفٹر پسند آیا ہوگا